اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے دوستو آج فیڈرل گورنمنٹ اورگنیزیشن کے اندر تقریباً سترہ سو جوبز آئی ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جوبز کونسی ہیں ان کی ٹرامس انڈ کنڈیشنز کیا کیا ہیں اور اس جوبز کے لیے آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان جوبز کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں دوستو اس طرح کی ویڈیوز جوب سے ریلیٹیڈ جوب کی ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیوز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ کو سب سے پہلے معلوم ہو سکے دوستو ہمارے چینل کے اوپر مختلف ٹیسٹنگ سرویسز کے پاسٹ پیپر بھی پڑے ہوئے سینئر آڈیٹر کی پاسٹ پیپر کی دس ویڈیوز ہمارے چینل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ایف پی ایس سی موس ریپیٹڈ ایم سی کیوز بھی پڑے ہوئے ہیں این ٹی ایس موس ریپیٹڈ ایم سی کیوز بھی پڑے ہوئے ہیں دوستو ہمارا یہ چینل جوب کے حوالے سے ہے جوب کے ٹیسٹ جوب کے پاسٹ پیپر اور جوب کی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے ہمارا یہ چینل ہے آپ بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو دوستو پہلی جو پوسٹ ہے اس ٹینو ٹائپسٹ ہے جو کہ بی پی ایس فورٹین ہے اور یہ تقریباً ایک سو سترہ جابز ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن ہے دوستو انٹرمیڈیٹ ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس میلیمیم ٹائپنگ سپیڈ فورٹی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس شورٹ ہینڈ ٹائپنگ سپیڈ آپ کے پاس ایٹی ہونی چاہیے اور آپ کو کمپیوٹر چلانا لازمی آتا ہو دوستو اس کے لیے ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اٹھارہ سال سے تیس سال تک اپلائے کر سکتے ہیں اور دوستو اس کا جو مزید اس کی جو انفورمیشن ہے یہ کتنے یہ پنجاب کے اندر اس کی تقریباً 33 پوسٹ ہیں سندھ رورل کے اندر اس کی ساتھ ہیں سندھ اربن کے اندر اس کی چار ہیں کے پی میں اس کی ساتھ ہیں اور بلوچستان کے اندر اس کی چھے ہیں جی بی گلگل بلتستان کے اندر دو ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً خواتین کی اس کے اندر جو نشستے ہیں وہ تقریباً آپ کے پاس چھے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری جواب ہے دوستو ڈی ای او ڈیٹا انٹری آپریٹر بی پی ایس ٹویل اس کی ٹوٹل جو پوسٹ ہیں دوستو وہ 38 ہیں اس کے لیے بیچلر ڈگری فیزکس کے اندر یا میتھمیٹکس کے اندر یا اسٹیٹسٹکس کے اندر اکانومکس کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ فورٹی ڈیو پی ایم یعنی ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اس کی ایج کی ریکوائرمنٹ ایٹین یئر سے تھرٹی یئر سے دوستو اٹھارہ سال سے تیس سال تک کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو مزید ڈسٹیبیشن ہے دوستو پنجاب میں اس کی نو ہیں سندھ رورل کے اندر دو ہیں سندھ اربن کے اندر اس کی دو ہیں کے پی میں اس کی تین ہیں بلوچستان کے اندر اس کی دو ہیں اس کے علاوہ جو تیسری جوپ ہے وہ ہے جی ڈی بی پی ایس الیون اس کی ٹوٹل جو پوسٹ ہیں دوستو دوستو چونتیس پوسٹ ہیں اس کے لئے آپ کے پاس ٹونڈ کلاس اور سی گریٹ سی گریٹ سی انٹرمیڈیٹ آپ کے پاس دوسری ڈیویجن یا آپ کے پاس سی گریٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کے اندر اس کے علاوہ فیزیکل جو کرائیٹیریا ہے اس کے اندر وہ آپ کے پاس ہے ہائٹ فائیو سیون یہ سندھ بلوچستان اور ایجے کے آزاد کشمیر اور جو ٹرائبل جو ہمارے پاس جو ایریاز ہیں ان کے لئے ہے اس کے پاس چیسٹ ہے آپ کے پاس ٹرٹی ٹو ٹو ٹرٹی ٹری اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ رننگ ہے ون پائنٹ سکس کلومیٹر ان ایٹ منٹس دوستو اس کی مزید ڈیٹیلز آپ خود دیکھ لیجئے گا سکون سے میں یہ ایڈورٹیزمنٹ یہ جو آپ کے پاس جو استحار ہے یہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اپنے ون ڈرائیو کے اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا میں اس کا لنک اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں لنک کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا میں جسٹ آپ کو مین مین چیزیں اس کے اندر بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں یہاں پہ اس کی جو جی ڈی بی پی ایس جو 11 ہے اس کی جو پوسٹ ہیں آپ کے پاس پنجاب کے اندر 60 ہے سندھ رورل کے اندر 14 ہے سندھ اربن کے اندر 9 ہے کے پی کے اندر 14 ہے بلوچستان کے اندر آپ کے پاس اس کی 14 ہے دوستو دوستو اس کے لیے آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو آپ نے جانا ہے نٹی ایس کی ویب سائٹ کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ چالان بھی آپ نے فل کرنا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس موبائل ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ نے یہاں پہ گوگل میں آکے نٹی ایس آپ نے لکھنا ہے اناؤنسمنٹ نٹی ایس اناؤنسمنٹ لکھنا ہے دوستو یہاں پہ نٹی ایس اناؤنسمنٹ لکھے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گئے یہ پہلا لنک آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انٹی ایس اناؤنسمنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آگئے اس کے بعد یہاںپر اپنے نیچے آنا ہے دوستوں نیچے دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس یہ they news project پہ ہوا ہے ہیں یہ new project پہ آکے یہاں پہ آپ نے آنا ہے اس کے اندر نیچے دیکھیں نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا federal government organization یہاں پہ دیکھیں یہ federal government organization اس کے اوپر آپ نے k озل کرنا ہوگا دوستو اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو پانچ جولائی یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے پاس ایڈورٹیزمنٹ پہ انگلیش میں اردو میں اور آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو فور اپلیکیشن فارمز یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے دوستو اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ہر جوب کے لیے الگ الگ فارم جو ہے وہ آویلیبل ہے بہشتی کے لیے بک بائنڈر کے لیے کک کے لیے دی ایو کے لیے سٹینو ٹائپسٹ کے لیے تو جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اس کے لیے اس کے آگے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اور وہ فارم جو ہے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو فل کر کے آپ نے بھیجنا ہے وہاں انٹی ایس کے پاس جو ہے وہ آپ نے بھیجنا ہے اس کو کیرفلی پڑھنا ہے پہلے اس کے بعد انٹی ایس کا جو ہے وہ چالان آپ نے فل کرنا ہے تو دوستو اس کی آخری تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ اس کی جو ہے وہ پانچ جولائے پانچ جولائے سے پہلے پہلے جو ہے وہ آپ نے اس کو فل کر کے اور اس کے لئے اپلائے کر دینا ہے تو دوستو مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا ابھی بھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس جوب سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا جواب دونوں دواب دینے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو کو شیئر کریں جو دوسرے اپلائے کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چل سکے اس جوب کی ڈیٹیل کے بارے میں تاکہ ان کی بھی رینمائی ہو سکے اور ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپلائے کر سکے اور جو ہے وہ وہ بھی جوب کے لئے اپلائے کر سکے تو دوستو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ جوب سے ریلیٹڈ فون پر ہی ملتی رہیں ایزا نوٹیفکیشن کی صورت میں سب سے پہلے مجھے دیجئے اجازہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات